آلیا اور رنویر کے بارے میں ایک نئی طرح کی بات نکل کر سامنے آئی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ رنویر اور آلیا کی ملاقات بلیک فلم کے سیٹ پر ہوئی تھی جہاں رنویر کا پور اسس کر رہے تھے سنجلیلا بنسالی کو اور وہاں پر آلیا پہنچی تھی لیکن اب جو نئی جانکاری سامنے آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس فلم میں یعنی بلیک میں رانی کے بچپن کا رول آفر کیا گیا تھا آلیا بھٹ کو اور اسی کا جب یہ سکرین ٹیس دینے پہنچی تھی تو وہاں رنویر موجود تھے اور ایسا کہتی ہیں آلیا کہ انہیں پہلی نظر میں رنویر پسند آگئے تھے اس سے آگے کی بات یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس وقت آلیا اس رول کے لیے فائنل نہیں ہوئی تھی اور پھر سنجلیلا بنسالی نے کہا تھا کہ ہم آگے آپ کو موقع دیں گے اور یہ جو آگے موقع ملنے والا تھا یہ اصل میں انہیں رنویر کپور کے اپوزٹ کاس کیا جانا والا تھا اور ایک فلم بننے والی تھی جس کا ٹائٹل تھا ہوتا اگر وہ بن جاتی بالکاود ہو اس کے بارے میں ایک انٹیویو میں اصل میں بات کی ہے سنجلیلا بنسالی نے جب سیلیکشن نہیں ہوا بلیک میں رانی کے بچپن کے رول کے لیے تو سنجلیلا بنسالی نے کاسٹنگ ڈریکٹر سے کہا تھا کہ وہ آگے کسی فلم میں اس لڑکی یعنی آلیا کو ضرور کاسٹ کریں گے فیوچر پروجیکٹ کے لیے انہوں نے ترنت آلیا کا لک ٹیسٹ لینے کا بھی پلان بنایا تھا اور سنجلیلا نے انہیں ڈولا ری ڈولا جو گانا ہے دیوداز کا اس پر ڈانس کرنے کو کہا تھا اور وہ ڈانس آلیا نے کیا تھا سنجلیلا کو بہت پسند بھی آیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ وہ رنویر کے ساتھ کچھ اپنی پکچرز کلک کر لیں کیونکہ وہ رنویر کے ساتھ انہیں کسی فلم میں لے سکتے ہیں ڈریکٹر نے آلیا سے رنویر کے کندے پر صرف رکھنے کے لیے کہا تھا لیکن انہوں نے منع کر دیا تھا وجہ یہ تھی کہ انہیں ایسا کرنے میں شرم آ رہی تھی پہلے تو انہوں نے منع کر دیا مگر کس سمیں بعد آلیا نے رنویر کے کندے پر صرف رکھ لیا اور اس خوبصورت تصویر کو سنجلیلا بنساری نے اپنے کیامرے میں کیپچر بھی کیا جو ایک اخبار نے چھاپی بھی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں گنگو بھائی کاٹھیا واری کے پروموشن کے دوران سنجلیلا بنساری نے ان سبھی باتوں کا ذکر کیا بھی تھا انہوں نے یہ تصویر آلیا کو برڈے پر گفٹ کے طور پر بھیجی تھی دوہزار سترہ میں ایک اوارڈ فنکشن کے دوران آلیا اور انبیر نے یہ کھلاسہ بھی کیا تھا کہ دونوں ایک ساتھ ڈیبیو کرنے والے تھے سنجلیلا بنساری دونوں کے لیے بالکہ بدھو نام کی ایک فلم بنانے کو تیار تھے اور اسی وجہ سے دونوں کی ساتھ میں لک ٹیسٹ بھی کروائی گئی تھی اور دونوں کے کریئر کو سمارنے میں بھی سنجلیلا بنساری کا ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ساماریا سے انبیر لانچ ہوئے اور گنگو بھائی کاٹھیا باری ایک بہترین فلم رہی جسے سنجلیلا بنساری نے ڈریکٹ کیا تھا آنے والے دنوں میں آلیا اور انبیر بنساری کی فلم لب اینڈ وار میں دکھائی دیں گے فلم کی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے یہ ایک مارڈن لف سٹوری ہے دونوں کے ساتھ وگی کوشل بھی ایک اہم رول میں دکھنے والے ہیں وگی کوشل نے فلم پر اپنا کنفرمیشن بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگلے سال کرسمس کے موقع پر یہ فلم ریلیز ہو جائے گی لیکن یہ فلم ریلیز ہو اس سے پہلے بات یہ نکل کا سامنے آتی ہے کہ ایک بالکہ ودھو نام کی فلم بھی بن سکتی تھی جو نہیں بنی یہ نہیں جانتا کوئی کیوں نہیں بنی کس نے منع کر دیا تھا کس کے باس وقت نہیں تھا لیکن ایسا بھی ہوا ہو سکتا تھا کہ کرن جوہر کی سٹوڈنٹ آف ڈا ائر کی جگہ سنجلیلہ بھنسالی کی بالکہ ودھو سے لانچ ہو جاتی آلیا بھٹ لیکن ایسا ہو نہیں پایا فلمی دنیا میں ایسے بہت سے قصے ہیں کیا ہو سکتا تھا کیا ہونے والا تھا پھر ویسا ہوا نہیں تو ایسے قصے میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں امیدیں قصہ اچھا لگا ہوگا پسند آیا اور اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا مجھے انتظار رہے گا آپ سبی لوگوں کے کامنٹس کو پڑھنے کا